اسلام علیکم اسلام علیکم ہے چینل سبسکرائب کریں اور کروائیں اچھا جی آپ کو آج یہ ریکویسٹ ہے کہ ہر بندہ جو ایک دوست ہے میرا جو بھی چینل پہ ہے جن کو یہ چینل اچھا لگتا ہے جن کو نہیں لگتا وہ نہ کریں جن کو یہ قانونی ٹی وی اچھا لگتا ہے نا وہ ایک دوسرے بندے سے آج سبسکرائب کرائیں کروائیں گے ہاں جی ہاں جی چلو ٹھیک ہے یہ بڑی اچھی گال ہے ہاں جی ہاں جی دو دفعہ آپ نے کہہ دیئے سبسکرائب کرائیں تو میں دیکھتا ہوں کہ شام تک کیا ریزلٹ آئے گا آئیں جی اب آپ کو بتائیں مولانا فضل عمان صاحب کی دبنگ اعلان دبنگ اعلان آپ یقین کریں رات کو ان کی نیدیں اڑ گئی تھی سب کی نیدیں اڑ گئی تھی یا حرام ہو گئی تھی یا جو لفظ آپ استعمال کریں مولانا نے کہا ہے کہ جناب علی ہم اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں گے ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے دیں گے پتھر کا جواب پتھر سے دیں گے یہ ہوتا کون ہے ہمیں دھمگیاں دینے والا یہ ہوتا کون ہے اور انہوں نے کہا ہے میں الیکشن کمیشن سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کا فارن فنڈنگ والا کیس نکالو نکالو اس کا فارن فنڈنگ والا کیس یہ اس نے سات سال سے اس نے پوری قوم کو بیوکوف بنائے اور آگے سے وہ ابھی یہ صبح فرخ حبیب لگا ہوا تھا کہ جی جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کبھی نکالو او بھئی تمہارا فارن فنڈنگ والا کیس تو تمہارے اپنے پارٹی کے جو اکبر ایس بابر ہے انہوں نے کیا ہوئے انہوں نے گھبلے دیکھیں انہوں نے کہا دیکھو جی خدا کی قسم سارا عمران خان گھبلے سارا چندہ گھبلے پہ چال رہے ہیں میں یہ یہ انیس سو بانوے ترانوے ترانوے کی بات ہے جب عمران خان شوکت خانم کے لیے وہ کر رہا تھا ہمارے ایک سینئر وکیل تھے میرے استاد سے ڈاکٹر عبدالباسد اس نے لاہور ہائی کورٹ میں قرارداد پیش کی کہ جناب عمران نیازی اپنی جو شوکت خانم کے لیے چندہ کٹھا کر رہے اس کا آڈٹ کروائے تو اس کو ہم سب وکیلوں نے میں بھی اس میں شامل تھا ہم نے قرارداد ہی پیش نہیں کرنے دی کہ یا رب ہمارے ہیرو کے بارے میں ایسے کرتے ہیں اس نے کہا نہیں جی یہ بہت بہت گھپلے بہت گھپلے ہیں اسی چندے سے یہ جوہ کھیل کے آ رہا ہے یہ سارا کچھ کر رہا ہے تو ہم نے جناب اس کو عمران حان کے ہاتھ میں نعرے لگا ہے اور اس بچارے وکیل کو ہم نے ادھر ہی اس کی قرارداد پھاڑ دی اور سارا کچھ کر دی تو یہ شروع سے اس کا بھئی کوئی بزنس نہیں ہے وی آئی پی سٹائل سے آتا ہے جاتا ہے باہر برونی ملک کے دورے کرتا رہا ہے سارا کچھ کرتا رہا ہے ساری جیسے مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ جی آپ ہمارا مو کھلواتے ہیں آپ کا تو لاس انجلس سے لے کے تو چترال تک کی ساری آپ کے جناب داستانیں پھیلی ہوئی ہیں آپ کیا باتیں کرتے ہیں تو یہ فارن فنڈنگ والے کیس میں خود ان کی پارٹی کے جو لیڈر تھے اکبر ایس بابر انہوں نے کہا جی نکالو تو سات سال سے درخواستوں پر چل رہے ہیں میں آپ کو یہ کیا بتاؤں ابھی ابھی وہ مریم عورنگ زیب جانب وہ لگی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا جی کہ اس کے چون اکاؤنٹ جو ہے وہ جالی ثابت ہوئے ہیں جالی مدربے کے کنسیلمنٹ ہوئی ہے اس میں چھپائے گئے ہیں فارن فنڈنگ والے کیس میں تو میں سار جی پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اسی توتے میں عمران خان کی جان ہے یہ وہ توتہ ہے اس کو پکڑو گے نا تو عمران ادھر ہی تڑپنا شروع کر دے گا اسی توتے کے اندر جان ہے تو لیکن فارن فنڈنگ والے آپ ہم کیا کریں سر کیا کریں پارٹیاں بھی کہہ کہہ کہ تھا گئی ہیں عمران خان نے اداروں کو ساتھ ملایا ہویا ہے وہ صادق اور امین ہے آپ یار قسم خدا کی میں ذرا سوچ رہا تھا میں نے کہا دیکھیں آف شور کمپنی نیازی سرویسز اس کی نکلی لیکن ساکر نسان نے کہا نہیں بیٹا وہ تیری نہیں ہے نیازی سرویسز تیری نہیں ہے وہ صادق اور امین ہے اس کے سیتا وائٹ والا کیس نکلائے اس کو دیکھ لیں اس کی اوپر افتخار چودری نے ہر جگہ کیس کیے ہیں کہتے ہیں نہیں جی تو صادق اور امین ہے یعنی کہ بلکل نظر آرہا ہے کہ اے کان کال ہے لیکن ساری عدالتیں کہہ رہی ہیں ادارے کہہ رہے ہیں کہ اے کان چٹے جی اس لیے ساکر بن سار کو لوگ بہت برا سمجھتے ہیں ہم وکیل ساکر بن سار کو بہت برا سمجھتے ہیں کہ وہ اس نے اپنے اختیارات اپنی جو جوریسڈکشن تھی اپنی طاقت سے زیادہ استعمال کی ہیں ناجہہد استعمال کیا ہے اس نے اپنی طاقت کا اس لئے میں کہتا ہوں انہوں مجھے کہیں نظر آ جائے ساکر بن سار ٹھیک ہے اور دوسرا یہ یہ جناب وہ آج تھی دوڑے لگی ہوئی ہیں آئے آئے صد کے جاؤں عمران نیازی تیرے جی ڈی اے والے کو کراچی عمران گیا ہے انہوں نے کہا جی ہم نے آپ سے نہیں ملنا کال ان کے گھارے در جا کے ملا ہے فہمی تھا ریاض کو کہ خدا کے لیے مجھے بچاؤ یہ وہ شخص ہے جو بڑھ کے مارتا تھا کہ مجھے پندرہ بیس بندے بھی کہہ دیں گے نا کہ عمران گو عمران گو میں استیفہ دے کے چلا جاؤں گا میں مجھ میں اتنی غیرت ہے ہائے ہوئے یار تقریروں کا یہ ایک فیصد بھی اپنی تقریر اپنی تقریروں کا ایک فیصد بھی عمل کر لیتا نا تو آج آج اس کی یہ چھترول نہ ہو رہی ہوتی آج اس کو سارے کہہ رہے ہوتے کہ نہیں یار یہ مولانا صاحب تم غلط ہو نواز شریف تم غلط ہو یہ یہ اگر ایک فیصد بھی اپنی تقریروں کا یہ عمل کر رہا ہوتا لیکن اس نے ایک فیصد بھی عمل نہیں کیا ہائے ہائے اس کو اتنا بڑا حدہ دے دی ہے جب یہ جائے گا نا تو اس کی وہ وہ داستانے اور نکلیں گی داستانے تو نکلی ہوئی ہیں اور نکلیں گی کہ آپ کہیں گے کہ یار بنی گالہ میں اور یہ تین سو کنال کے گھر میں یہ یہ ہوتا رہا ہے سب سے پہلے تو وہاں سے کتے آپ کو نکالنے پڑیں گے ان کو کہیں سیف جگہ پہ پہ جانا پڑے گا پھر ہم اس کو یونیورسٹی بنائیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی قوم کا مال ہے سارا قوم کا مال ہے ایسے ڈرامیں وہ جمہمہ نے جی بارہ سالہ ریکارڈ دے دی ہے انہوں نے کہا جی بارہ سالہ ریکارڈ کسی بینک میں محفوظ ہوتا ہی نہیں لیکن صادق اور امین بیٹھا تھا نا وہ پھر گھار اس کا بنی گالہ کا وہاں کے پٹواری نے کہہ دیا کہ جناب یہ اس وقت کمپیوٹر والی لسٹ ہی نہیں تھی جو امران نے پیش کی ہے نقشے والی لیکن صادق اور امین وہ وہ خود چونکہ صادق اور امین تھا ساکیب نصار تو اس نے کہا جی اس کو صادق اور امین ڈیکلیئر کرنا ہی کرنا ہے ہر صورت میں کرنا ہے ستر سے اسی فیصد ستر سے اسی قومی اسمبلی کی سیٹوں کی اوپر بیمانی کر کے تو نیازی کو لائے گیا بلکل یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا آپ کے جی تلے داس نمبر کام میں تو آپ کو کسی نے جی نو نمبر دے دی ہے تو ایک نمبر اور گریس مل گئے تو اس کے سو میں سے نوے نمبر کام تھے وہ نوے نمبر اس کو ہر پرچے میں سے دیئے گئے ہیں ہر پرچے میں سے اس کو نوے نمبر دیئے گئے ہیں ہائے 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 آج ناب پھر یہ کافلیگ والوں کا پتہ لگا ہے کہ جناب وہ کرنا چاہ رہے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اعلان کہ جناب اسی اعلان کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ہم اسی کسے کدن آلاں ویسے چودری بھی بڑے بدنام ہوئے ہیں اس میں نا بڑے بدنام ہوئے ہیں چودری بھی چودری بھی بڑے بدنام ہوئے ہیں بھئی بندے کی کوئی عزت عزت غیرت بھی ہوتی ہے آپ سب روزانہ یہی کہتے ہیں جی اسی آل فیصلہ کرنا ہے یا کرنا ہے کہ کرنا ٹھیک ہے تم سیدھر کہو کہ نہیں کرنا بس میں نے تو کہہ دیئے کہ ہم چودریوں کی ضرورت نہیں ہے آج پھر نون لیگ کا بھی شائع ہے نون لیگ روزانہ کی بنیاد پہ کھانا وانا دے رہی ہے سب کو دے رہی ہے تو باقی انشاءاللہ آپ امید سے رہیں اکاورٹ سپائے یہ آرہ ہے مریم اور انگزیب کا سارا آرہ ہے اس کی ہیڈ لائنز دیکھیں یہ چالیس سال کے صاحب مانگنے والا نے اپنا پانچ سالہ ریکارڈ نہیں دیا یہ دیکھیں بریکنگ نیوز یہی آرہی ہے کہ جناب فارن فنڈنگ کیس کی پچھتر سے زائد سماتے ہو چکی ہیں مریم اور انگزیب دیکھیں پی ٹی آئی نے تیس سے زیادہ مرتبہ التوا کی درخواستیں کی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ سارا ہو رہا ہے تو آج آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جڑ کے رہیں ہم آپ کو آج بڑی بریکنگ نیوز دیں گے آج کسی وقت بھی بریکنگ نیوز کوئی آ سکتی ہے ویسے تو جو لوگ اسلام آباد والے بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران کا استیفہ آ سکتا ہے لیکن نیاب میں نے دیکھ لیا یہ اتنا دھیٹ ہے اس کو ایسے گسیٹ کے نکالنا پڑے گا وہ ٹنگا ٹولی کر کے ٹنگا ٹولی سمجھتے ہو جو سمجھتے ہیں اس کا مجھے ضرور بتانا مجھے یاد آگیا ہے ٹنگا ٹولی کر کے عمران کو وزیر آدم ہوں سے نکالنا پڑے گا اپنے پیرہ دے چال کے نہیں آئے گا وہیں اشارہ بھی دیتا ہے تو یہ بتاؤ کہ ٹنگا ٹولی کیا ہوتا ہے ٹنگا ٹولی آپ نے یہ ضرور بتانا ہے کہ عمران کو وزیر آدم ہوں سے ٹنگا ٹولی کر کے نکالنا پڑے گا بڑا اچھا لفظ یاد آ رہا ہے مجھے خود دنسی آ رہی ہے اوکے جی اللہ حافظ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ٹنگا ٹولی کر کے بعد